آج پی ایم کسان سممان نتی کا یہ بہرد کاریکرم کافی عرصے بعد فیجیکل روپ سے سمپن ہو پا رہا ہے پیدھان منتری جی نے کسان کے کھاتے میں پیسہ جائے یہ ہمیشہ سنشت کرنے کا پریاس کیا اور ورچول مارک کو کاریکرم کے لیے اپنایا لیکن آج سب لوگ بڑی سنکھیاں میں دلی میں بھی اپستے تھے اور دیس بھر میں سات سو بتیس کرسی ویجیان کے اندروں پر کسان چھوڑے ہوئے پچاس ہزار پیٹس پر کسان چھوڑے ہوئے پچھتر کرسی ویشوی دھیالوں میں کسان چھوڑے ہوئے چھوڑے ہوئے آئی سی آر کے سبی سنسطھانوں میں یہ کاریکرم سمپن ہو رہا ہے ایسے کل ملا کر دیس بھر میں ایک کروڑ سے ادھک کسانوں کا سماگم پی ایم کسان سمیلن کے مادھیم سے سمپن ہو رہا ہے میں دیس بھر کے سبی کسان بھائی اور بہنوں سے ہم سب کے نیتا پریہ پردھان منتری ماننی نریندر مودی جی کا حردہ سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہم سب اور سارا دیس اس بات کا ساتشی ہے کی آجادی کے بعد انیک سرکاریں آئی اور گئی لیکن جب نرباچن ہوتا ہے تو راجنیتی دل اپنا گھوشنا پتر تیار کرتے ہیں جنتا کے بیچ میں بچن دیتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پانچ سال گجر جاتے ہیں گھوشنا پتر میں کہا ہوا بچن پورا نہیں ہوتا لیکن ہم سب کے لئے گورپ کی بات ہے جب سے پردھان منتری نریندر مودی جی نے اس دیس کا کام کاج سمالا ہے تو گھوشنا پتر کو پورا کریں اس بات کی تو پردیودتہ مودی جی کی کاری پدھتی میں ہمیشہ رہتی ہے سب پرسد گھوشنا پوری ہو اس کے لئے وہ سمیہ سمیہ پر نگرانی بھی کرتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں چاہے کسان کا کلیار ہو چاہے گریب کا کلیار ہو چاہے بہن کا کلیار ہو چاہے یواؤں کے اتھان کا سوال ہو جب بھی کوئی ویسے دھیان میں آتا ہے تو گھوشنا پتر کے اترکت بھی انیت کام نریندر مودی جی کی سرکار سفلتہ پوروک سمپن کرتی ہے آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پردھان منتری جی نے پی ایم کسان سممان ندھی کاریٹرم کو سرجد کیا اسے سفلتہ پوروک کریانویت کیا کرسی کے چھتر میں سممان ندھی کسان کو ملے یہ مانگ کسان کی طرف سے کبھی بھی نہیں آئی تھی لیکن پردھان منتری جی جانتے تھے کہ جب انہوں نے کسان کی آمدنی بڑھانے کے لیے دیس بھر کے راج سرکاروں کو کسان سگٹھنوں کو کسانوں کو کیندر سرکار کو سب ہی لوگوں کو آبھان کیا تو انہیں لگتا تھا کہ باقی سب لوگ کام کریں گے لیکن ہم کو بھی کیندر سرکار کی طرف سے کسان کی آئے بڑھانے میں سیدھی ساہتہ پردھان کرنی چاہیے اور دنیا کا سب سے بڑا سیدھا کھاتے میں جمع ہونے والا جو لاب ہے ویڈ پی ایم کسان سمبان دیدی کے مادیم سے پردھان منتری جی نے انترت کرنے کا ایک سفل تم پریتن کیا آج دیس بھر کے گیارہ کروڑ کسانوں کو دو لاکھ کروڑ سے ادھے پر پردھان منتری جی کی اپستیتی کے پرتی کردھگدہ گیاپیت کرتا ہوں وہیں دیس بھر کے کروڑ کروڑ کسانوں کو ہردہ پوربک بہت 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 دینا چاہتا ہوں یہ یوچنا کریانبیت پاردرستہ کے ساتھ ہو یہ آگرہ پردھان منتری جی کا ہمیسہ بنا رہتا ہے اس کو لے کر لگاتار کیندر سرکار راج سرکاروں کے مادیم سے سدھی کرن کا پریاز کرتی رہتی ہے آج ہم سو بھاگے سالی ہیں کی ایک سمجھ تھا جب دیس کے ایک پردھان منتری یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دلی سے سو روپیہ بھیجتے ہیں گاؤں جاتے جاتے پندرہ روپیہ ہو جاتے ہیں لیکن آج نریندر موڈی جی کا یہ سسوی اور پردھرسی جنتا ہی تیسی نیترت ہم سب لوگوں کو پراتھ ہے ٹیکنالوجی کے مادیم سے موڈی جی نے یہ سنشت کیا ہے کہ اگر ہم ایک کسان کے خاتے میں ایک سال میں چھے ہزار روپیہ جمع کرائیں گے تو کوئی دلال نہیں ہوگا کوئی بچولیا نہیں ہوگا آپ چھے ہزار کے چھے ہزار اس کے خاتے میں جمع ہوں گے یہ سنشت کرنے کا کام پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نترت میں ہوا ہے آج کسانوں کے ساتھ ساتھ ایگری سٹارڈپس کا کون کلیپ بھی ماندی پردھان منتری کے کرکملوں سے صبح رمب ہونے والا ہے ہم سب اس بات کو بھلی بہتی جانتے ہیں کہ ہمارے دیس میں جو کسان ہیں وہ بھی ایک طور سے بڑے اسکلڈ ہیں وہ بھی تمام سارے نباچار اپنے اپنے استھانوں پر کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ان کو پرکاس میں آنا چاہیے تو منچ نہیں ملتا ہمارے دیس کے پڑے لکھے نوجمان کسان سوچناوں کے نزدیک کیسے آ سکتا ہے اس درشتے سے لگاتار ہمارے ایگری سٹارڈپ دیس بھر میں کام کر رہے ہیں آج پندرہ سو سے عدد سٹارڈپس اس پرانگڑ میں موجود ہیں تین سو سے عدد لوگوں نے اپنے اپنے اسٹال بھی یہاں ایگجیوشن میں لگائے ہوئے مجھے دھیان ہے جب پردھان منتری نریندر مودی جی نے دو آجار چودہ میں اپنا کام کا ایک پردھان منتری کے روپ میں سمالا تھا تب اسی سے لے کر سو تک اسٹارڈپ اس شیطر میں کام کرتے تھے لیکن ان ورسوں میں پردھان منتری جی کے دور درسی نیتر تکے کر رہاں ان کے نیرانتر آگرہ کے پردھان سروپ آج دو آجار اسٹارڈپ موجھنا کی کشت جاری کریں گے پی ام پی ام مودی کی ریلی میں پچاس ہزار لا بھارتی کسان موجود رہیں گے الگ الگ لائیو لوکیشنز میں کیندری منتری بھی موجود رہیں گے میرا کسان بھائی اور بہنوں یہ نیا بھارت ہے اس میں کیندر سرکار جتنا پیسہ کسی گریب کے لیے کسی ہے وہ پورا پیسہ سیدھا اس کے کھاتے میں پہنچتا ہے اب وہ دن چلے گئے جب کیندر سرکار سے یہاں نکلتا تھا اور صرف پچاسی پیسے ملتے تھے بیچ میں کوئی پنجا پچاسی پیسے مار لیتا تھا اور صرف پندرہ پیسہ پہنچتا تھا پندرہ پیسے پی ایم کسان سممان ندھی کو بھی پروپ بنایا گیا ہے تاکہ آپ کسان بھائیوں بہنوں کا عدکار کوئی چھن نہ سکے اس یوجنا میں کسی بھی پرکار کے بچولے کے لیے کوئی ستھان نہیں ہے اگر آپ کے پاس آدھا نمبر نہیں ہے تو آپ آویدن کر سکتے ہیں اس کا پنجی کرن نمبر آپ کے لیے کافی ہوگا ویسے تو جنتن بینک کھاتے سبھی کے ہی کھل گئے ہیں لیکن ہاں اگر ابھی بھی کسی کا بینک میں کھاتا ہے تو ان کو ایکاؤنٹ کھلوانا ہوگا کیونکہ پیسے سیدھے بینک کھاتے میں ہی جائیں گے میں کسی بچولی کے ہاتھ میں ایک نیا پیسہ جانے نہیں دوں گا ساتھیوں تمام لہبارتیوں کے سوچی یہ بھی جناب برابر گاؤں کو سمجھانا بھئی یہ ایمانداری کا راستہ یہی ہے ساتھیوں تمام لہبارتیوں کے سوچی پہلے گرام پنچہیت میں پردست کی جائے گی اور پھر اس کو آن لائن پی ایم کسان پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے گا پوری ٹرانسپرنسی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس یوجنا کے لہبارتی ہے لیکن سوچی میں آپ کا نام نہیں ہے اپنا سٹیڈٹ بھی چیک کر سکتے ہیں لنک نیچے دے ہوئے اس پہ جا کر کلک کر کے آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کسان بھائیوں کی اب کی بار جو پیسہ ہے وہ کن کو ملے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ہاں پر سوچیت کیا تھا کہ کروڑوں کسان بھائی ایسے رہ جائیں گے جن کو پی ایم کسان سماردی یوجنا کی پندریمی کسٹ کا پیسہ نہیں ملے گا مگر سولمی کسٹ جب جاری ہوگی تو یہاں پر ایسا نہیں ہوگا یہاں پر آٹھ کروڑ سے بڑھ کر پانچ کروڑ کسان بھائی جو رہ گئے تھے اب کی بارت تیرہ کروڑ کسان بھائیوں کو پیسہ ملنے کی پوری پوری یہاں پر سمبابنا ہے جس سے کسانوں کو سیدھا پیسہ ان کے وینگ کھاتے میں بھیجا جائے گا یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کافی ساری یوجناوں کے تحت جو ہے کسانوں کے لیے یہاں پر بہت کچھ یوجنایں بھی چل رہی ہیں اگر آپ کچھ مسینیں بھی اگر آپ بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکسن بوکس میں ملے گا جس سے موندی سرکار ان پر سب سٹی بھی آپ کو دے گی اور وہ مسین جو ہے جو بھی آپ ایکلی گلچر مسین لینا چاہتے ہیں جو اس کے ریکارڈنگ آپ کو ہمیں کمنٹ کرنا پڑے گا جس سے ہم آپ کو یہاں پر تو جو ریلیج ہو چکی ہے اب سولمی اسٹولمنٹ کی بات ہے تو سولمی اسٹولمنٹ اس بار جلدی آنے کی آسنکہ ہے کیونکہ الکسن کے دوران کسانوں کے لیے دو ہجار روپے پہلے ہی مل سکتے ہیں ان کے وینگ کھاتے میں یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں ان کسان بھائیوں کو بھی اپکے بار پیسہ ملے گا جن کا رکا ہوا پیسہ ہے اور جن کو ایک بھی کسٹ کا پیسہ نہیں ملائے تو بہت ساری کسٹ پیسہ ایک ساتھ ان کے وینگ کھاتے میں پورا پورا آنے کی سمبابنہ ہے جس سے کسانوں کو یہاں پر چودہ پندرہ جو کسٹے رکھی ہوئے ہیں ان کے سیدھے یعنی آپ اگر ایک اندازہ لگا ہے تو تیس ہزار سے بچتیس ہزار روپے جو ہے وہ ان کے وینگ کھاتے میں آنے کی پوری پوری سمبابنہ ہے جس سے کسانوں کے لیے کافی سارا وینیفیڈ ہوگا جیسے کی ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں پندرہ میں اسٹرولمنٹ ریلیج کی گئی تھی یا چودہ میں اسٹرولمنٹ ریلیج کی گئی تھی تو کافی سارے کسان بھائی رہ گئے تھے جن کو پیسہ نہیں ملا تھا تو ان کو ایک ایک ساتھ ان کے وینگ کھاتے میں جو ہے وہ ٹرانسفار کر دیا گیا ہے یہاں پر میں نے کافی سارے کسان بھائیوں کے اکونٹ چیک کیے جس میں پیسہ سیدھا ان کے وینگ کھاتے میں ٹرانسفار کر دیا گیا ہے یہاں پر کافی سارے کسان بھائی ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارا پیسہ کونسی بینک میں جا رہا ہے تو ان کسان بھائیوں کو پیسہ آ رہا ہے وٹ ان کو پتا نہیں چل پا رہا ہے تو وہ ہم سے کمنٹس کر سکتے ہیں جس سے ہم آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کس بینک میں جا رہا ہے اور آپ کو کیسے چیک کرنا ہے کیونکہ ابھی پی ایم کسان سمبھا نے دی اوزنا کی بیپ سائٹ میں ایک ایسا اپ ڈیٹ آ گیا ہے جس میں اوٹی پی کے بینہ آپ اپنا اسٹیڈر چیک نہیں کر سکتے تو کافی سارے کسان بھائیوں کے موائل جو ہوں گے وہ بند ہو گئے ہوں گے یا پھر کھو گئے ہوں گے یا پھر ان کو پتا نہیں ہے کہ کونسا موائل ان کا یہاں پر لنک ہے اسی کے دوران بتا دیں گے اور وینا کسی پرولم کہ آپ کو یہاں پر کوئی بھی پرولم دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں ساپ ساپ صحیح بات ہے کہ پی ایم کسان سمبھا نے دی یوزنا کی جو پندری می اسٹولمنٹ یا پھر سول می اسٹولمنٹ کا پیسہ ایک جنبالی دو ہجار چوبیس کو آنے کی سنکھا ہے جس سے سب ہی کسان بھائیوں کو بینک کھاتے میں پیسہ بھیجا جائے گا ان کسان بھائیوں کی کھاتے میں بھیجا جائے گا جنہوں نے پی ایم کسان سمبھا نے دی یوزنا میں ریجیسن کیا ہے اور ریجیسن کرنے کے دوران ان کو ایک بھی کسٹ کا پیسہ نہیں ملا ہے یا پھر جو اسٹولمنٹ ہے اس کا پیسہ مل رہا ہے تو ان کو ایک ساتھ سب ہی اسٹولمنٹ کا پیسہ ان کے وینک کھاتے میں ٹرانسپر کیا جائے گا جس سے کسانوں کو جو لاب ہے وہ بھی ملے گا اور جو رکا ہوا پیسہ ہے تو ایک ساتھ سب ہی اسٹولمنٹ کا پیسہ یہاں پر ملنے کی سنکہ ہے جس سے کسانوں کے لئے اب کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی وہ اپنی کھیتی آرام سے کٹ سکیں گے اور یہاں